چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ سٹیل میلز انتظامیہ کی جانب سے بنایا گیا منصوبہ صرف تباہی ہے زیادہ ہوشیاری سٹیل میلز انتظامیہ کے گلے پڑ جائے گی سپریم کورٹ میں سٹیل میلز ملازمین کی ترقیوں سے متعلق ایس کی سماد چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان دے سٹیل میلز انتظامیہ پر برہمی کا ادھار کرتے ہوئے کہا کہ سٹیل میلز سے متعلق بنایا گیا منصوبہ صرف تباہی ہے زیادہ ہوشیاری سٹیل میلز انتظامیہ کے گلے پڑ جائے گی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ پاکستان سٹیل میلز تمام ملازمین کو نہیں نکال سکتی ایڈیشنل ایٹورنی جنرل نے کہا کہ کابینا نے سٹیل میلز کے تمام ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ملازمین کو اس طرح نکالا تو پانچ ہزار مقدمات بن جائیں گے ایسا ہوا تو سٹیل میل چت ہو کر رہ جائے گی وکیل سٹیل میلز نیر رزوی نے کہا کہ ملازمین کی برطرفی کے لیے چالی سرب درکار ہوں گے سٹیل میلز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا سٹیل نیر رزوی نے کہا کہ انڈسٹریل ریلیشن قانون کی شک گیارہ آڑے آئے گی چیف جسٹس قلزار احمد نے کہا کہ قانون آپ کے آڑے نہیں بلکہ پورا آگے آئے گا سپریم کورٹ نے وفا کی حکومت سٹیل میلز سے متعلق ریپورٹ طلب کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی